اِنَّا عَعْتَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْلَبْتَرْ اللہ کا یہ چیلنج ڈاؤٹ کرنے والے اور شک کرنے والوں کیلئے ہے کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت ہی تم بنا کر لے آؤ عربی جاننے والے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی جو عرب پہ پیدا ہوئے نہ اس وقت اس چیلنج کو قبول کر پائے اور آج بھی جو عرب کے اندر یہودی اور عیسائی ہیں جو عربی بولتے ہیں آج بھی قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں وَدُو شُحَدَاءَكُمْ اپنے حمایتیوں کو بھی گلالو اکیلے نہیں تم اپنے حمایتیوں کو اپنے دوستوں کو بھی جمع کر لو سب اکھٹے ہو جاؤ سب مل کر ایک صورت بنا لاؤ نہیں بنا سکتے جو ہم نے اپنے بندے جناتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ہوتا رہا ہے اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے ڈاؤڈ ہے تو اس جیسی ایک صورتی بنا لاؤ نہیں بنا پر حضرت حسانی کے ثابت نے قابے کی دیوار پر یہی تین آئے تحلیق دیتی عرب کے اندر شاعری کا بہت زور تھا اور جب قرآن کریم نازل ہوا تو عربوں نے عرب کے کافروں نے مکہ کے کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو شعر و شاعری کی کتاب ہے یہ تو محمد اور اس کے ساتھیوں نے بنا ڈالی ہے یہ تو خود اپنی طرف سے بناتے ہیں گڑتے ہیں تو حسان اپنے ثابت نے یہ تین آئیتیں والی دی اِنَّا تِنَّا کَلْكَلْكَوْتَرْ فَصَلِّ الْرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِنَا کَهُوَا لَبْتَرْ اور نیچے لکھ دیا حسان اپنے ثابت یعنی یہ شعر ہم نے لکھے ہیں عرب کے اندر مقابلہ ہوتا تھا مقابلہ جو ان شعروں میں کمی نکال دے ان اشعار میں کمی نکال دے اس کو انام ملتا تھا اس سے اچھا کوئی کلام لکھ کر دکھاؤ چوبیس گھنٹے گزر گئے لیکن اس سے اچھا کوئی کلام نہیں لکھایا کمی نکالنے کی کوشش کی لیکن نہیں نکال سکے عرب کا بہت بڑا شعر لوگوں نے اس سے کہا کہ تم تو سب سے بڑے شعر اور تم بھی کمی نہیں نکال سکے اس کا مللہ حسان اپنے ثابت کو ایوارڈ دے دینا چاہیے ان کو انام دے دینا چاہیے کیونکہ ان کے اشعار میں کوئی کمی کسی کو نظر نہیں آئی اس نے ایک دن اور ایک رات کی اور محلت مانگی کہ مجھے تھوڑا سا سمیں اور دے دو چوبیس گھنٹے کا ایک دن ایک رات کا میں کل تک اس میں کوئی کمی نکالتا ہو اور کوئی اچھا شعر بناتا ہو دے دیا گیا چوبیس گھنٹا اور ایک رات ایک دن دن بر سوچتا رہا کچھ نہیں ملا رات بر سوچتا رہا ارے دو لائن کا ایک شعر ہوتا ہے یہ دو شعر بھی نہیں ہے تینی لائنیں ہیں چو ایک شعر ہو گیا ان نشان یہ کہو الگتر چوتھی لائن کہاں گئی یہی ایک کمی ملی لیکن پھر کہتا ہے یہ کمی بھی نہیں ہے کیونکہ جو چار لائنوں میں بات پوری ہوتی ہے وہ تین میں بھی پوری ہو گئی پوری رات بھی اس نے کھپا دی لیکن اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی جب اس کو کوئی کمی نظر نہیں آئی تو صبح اٹھ کر لوگوں نے دیکھا اور دروازہ کھولا خانے کعبہ کا تو پوچھائے شعر صاحب کیا ہے کچھ کمی نظر آئی ہاں ایک کمی نظر آئی کیا حسان اپنے صاحب اپنے سے تین لائنیں لکھی تھی اس میں چوتھی لائن کی کمی تھی وہ چوتھی لائن میں نے اپنی طرف سے لکھ کر پوری کر دی جب لوگ اندر گئے تو کیا پڑھتے ہیں حسان اپنے صاحب اپنے صاحب کی یہ تین لائنیں لکھی ہوئی اس کے بعد اس شاعر نے جو کمی نکالی وہ یہ تھی کہ چوتھی لائن اس نے اپنی طرف سے لکھ دی لیکن اس لائن میں اس نے اپنی بیوسی کا اپنی کمزوری کا اطراف کرتے ہو لکھا اس نے نیچے لکھ دیا چوتھی لائن مَا حَذَا قَلَامُ الْبَشَرُ لوگوں تم اس سے کمی پوچھتے ہو کہ اس میں کمی نکالو یہ اوپر کی جو تینوں لائنیں ہیں اِنَّا عَقَيْنَا قَلْكَوْسَرُ فَسَقْلِ لِرَبِّكَوْا وَلْحَرُ اِنَّا شَانِيَا قَهُوَا لَبْتَرُ یہ تین لائنیں جن کو حسان اپنے ثابت کہتے ہیں کہ یہ میرے اشعار ہیں لیکن میں نے چوتھی لائن میں لکھ دیا مَا حَذَا قَلَامُ الْبَشَرُ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا حسان تم جھوٹ بول رہے ہو یہ اشعار تمہارے نہیں ہے حضرت حسان اپنے ثابت یہی کہہ لانا چاہتے تھے فوراں نکلے اور کہنے لگے تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو مَا حَذَا قَلَامُ الْبَشَرُ اوپر والی یہ تینوں لائنے کسی انسان کا کلام نہیں ہے تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتاب یہ آیتیں تو اللہ بلعالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے عرب کے شاعر دنگ رہ جاتے ہیں عرب کے شاعر تو پہلی نصیحت یہ بتائی گئی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي کتاب جب تم کھولو تو پہلے تو یہ سوچ لو کہ یہ کتاب بلا شک و شعبہ دوست ہے اس میں شک کرنے کی کوئی کنجائش نہیں ہے اگر شک کی نیت سے پڑھو گے تو کبھی تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی راستہ نہیں ملے گا پہلی چیز اس کے بعد آئیے دوسری چیز پر خودل للمتقین یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو ہدایت ملے گی مسلمان ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں قرآن ان کے لیے ہدایت جن کی اندر تقوی ہے در ہے خوفِ الہی ہے خشیتِ الہی ہے خوفِ خدا ہے ان کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس کے باوجود شراب پیتے ہوئے بھی نظر آئیں گے قرآن پر ایمان ہے جوہاں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے قرآن پر ایمان ہے قرآن کو آسمانی کتاب مانتے ہیں قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں لیکن وہاں ان کی گھر والیاں ان کی بیٹیاں ان کی بہنیں بے پردر نظر آئیں گی بازاروں میں گھونتی ہوئی نظر آئیں گی قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نہیں گرتے دیکھ لیجئے آج قرآن کو ماننے والے جو ڈرتے نہیں ہیں خوف خدا ان کے اندر نہیں ہیں آج بھی وہ مارے مارے پھر رہے ہیں ہماری ماں ہماری بہنیں ہماری بیٹی آج بے پردہ گھوم رہی ہیں جلسوں میں بھی میلے لگتے ہیں ان میں بھی آوارہ گھومتی ہوئی ردر آتی ہیں نہ ان کو ان کے ماں باپ روٹتے نہ بھائی بہن روٹتے ہیں قرآن نے دوسری نسید میں یہ بتائی بھوڑا للمتقین یہ قرآن انہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے درتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں وہ پورا قرآن پڑ جائیے سنا ڈالیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میرے بھائیوں بالکل یہ اسی طرح ہے کاماسالل اقیمان یا حملو اسفارہ جیسے گدھے کی اوپر کتابیں لاتی جائیں قرآن لاتی جائیں بخاری و مسلم حدیثوں کی ساری کتابیں لاتی جائیں لیکن گدھے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ تو لات دیا لیے چلا جا رہا ہے جیسے گدھے پر کتابیں لات دینے سے وہ انسان نہیں بن جاتا ہے ایسے ہی جو قرآن پڑتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے تو یہ قرآن ان کی زندگیوں میں بھی کوئی اقلاق پیدا نہیں کرتا